حضرت عمر فاروق خطبہ دے رہے تھے بلند آواز سے امام حسین نے کہا اے عمر میرے نانا کے ممبر سے اتر جاؤ یہ میرے باپ کا ممبر ہے حضور کو وہ اببہ کہتے تھے حضور نے بھی ان کو بیٹا کہا ہے کیونکہ حضور کی اولاد بھی حسنین کریمائن سے ہی چھلی کہا یہ میرے باپ کا ممبر ہے حضرت عمر بیچ خطبے میں اتر آئے یہ نہیں کہ جمعہ کا خطبہ کمپلیٹ کر لو خطبہ چھوڑ دیا اور نیچے آگئے امام حسین کے عمر اس وقت نو سال کی تھی یا آٹھ سال کی تھی جتنی بھی رہیوں آپ نیچے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نیچے گھٹنوں کے بل بیٹ گئے امام حسین کے دونوں کندھوں کو پکڑا اور کہا سچ کہا شہزادے آپ نے یہ ممبر تمہارے باپ کا ہے تمہارے نانا کا ہے حضرت حسین نے کہا کہ اترو میرے باپ کی ممبر سے اور اپنے باپ کی ممبر پر جاؤ حضرت عمر نے کہا میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں ہمیں جو ممبر ملا ہے وہ تمہارے نانا کی وجہ سے ملا ہے وہ تمہارے گھر سے ملا ہے ہمارا اپنا کوئی ممبر نہیں تب امام حسین نے کہا اچھا تمہارا کوئی ممبر نہیں میرے باپ کی ممبر سے بولنا ہے پھر بولو حضرت عمر پھر کڑے ہو گئے یہ بتانا تھا لوگوں کو کہ اے لوگوں عزت جو کچھ بھی ہے وہ رسول کے گھر سے ہے یہاں سے رشتے مضبوط رکھو یہاں سے اپنی عزتیں تمہاری کائنات میں چھا جائیں گی اور اس گھر کو چھوڑ کر کہ تمہاری کوئی عزت نہیں ہے آپ جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ میں نام چھپا دوں ایڈنٹیٹی چھپا دوں شناخ چھپا دوں تاکہ لوگ میری عزت کرنے لگ جائیں اور مارے جاؤ گے اور ختم کیا جاؤ گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی عزت عمر کے پورے عامال تھی دیکھیں آپ بیت المقدس جب فتح ہوا تب کیا حالات تھے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبیدہ بن جراہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں بیت المقدس میں آپ کے ذریعے سے نماز شروع ہوگی حضرت عمر چل پڑے اپنے غلام کو لے کر کے اور وہ بھی کیا شان ہے میر المومنین کی عدل مساوات انصاف میں ایسا کوئی کر کے دکھائے ہمیں حضرت عمر کے ساتھ ایک سواری ہے ایک گھوڑا یا ایک خچر اپنے غلام سے کہتے ہیں سفر لمبا ہے تم ساتھ میں رہو گے یہ ضروری بھی ہے لیکن ہم دونوں آپس میں ایک بات تیہ کر لیتے ہیں ایک میل میں بیٹھوں گا ایک میل تم بیٹھوں گے غلام کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے سیدنا عمر فاروق نے یہ کر کے دکھایا ہے اور ایک میل آپ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں ان کا غلام رسی پکڑ کر کے چلتا ایک میل ہوتے ہی آپ اتر جاتے اور غلام سے کہتے ہیں اب تو بیٹھ میں رسی پکڑ کے چلتا ہوں کیونکہ خدا کا خوف بھی اتنا دل میں تھا اتفاق دیکھیں جب فلسطین پہنچے علاقہ بیت المقدس کے پاس تو لوگوں کو خبر ہو گئی تھی وہاں کے عیسائی سارے لوگ باہر آ گئے تھے امیر المومنین کو دیکھنے کے لئے لوگ بہت سارے اس وقت شہر میں نام تو سنے تھے امیر المومنین کا دیکھا نہیں تھا سب باہر آئے اتفاق ایسا کہ اس وقت گھوڑے پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی غلام بیٹھا ہوا تھا اور آپ رسی پکڑ کے چل رہے تھے تو لوگ جیسی آئے سبوں نے امیر المومنین کو پکارا کہا عمر ظاہر ہو گئے اور آپ کی تعریف میں لوگ بولنے لگے اور اسی غلام کی طرف بڑھنے لگے سارے لوگ دیکھا نہیں تھا پیچھے سے ایک صحابی نے حضرت غالبا ابو عبیدہ نے پکار کر کے کہا ہے لوگوں وہ امیر المومنین نہیں جو گھوڑے پر بیٹھا ہے امیر المومنین تو رسی پکڑ کر کیا رہا ہے لوگوں نے کہا کیا امیر المومنین غلام کی رسی پکڑ کے بھی آتے ہیں کہا یہ ایمان والوں کا امیر ہے اس نے عدل سے پوری دنیا کو بھر دیا ہے حضرت عمر فاروق رضاہ تعالیٰ کو اس وقت جب یہ پکارا گیا امیر المومنین آپ کی عزت بلند ہو آپ کی عزت بلند ہو جیسے نعرے لگتے ہیں آپ رونے لگ گئے ہیں سارے لوگوں کو جمع کیا اور ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے کہا اے لوگوں آؤ میں اپنی حقیقت تمہیں آج بتا دیتا ہوں مجھے آج تم لوگ اس حالت میں دیکھ رہے ہو آؤ میں آج تمہیں اپنی حقیقت بتا دیتا ہوں یہ اس وقت کی بات ہے جب عمر فاروق کی حکومت جانتے ہیں چھتیس لاکھ مربع کلومیٹر پر تھی چھتیس لاکھ سکوائر کلومیٹر پر تنہا مالک تھے آپ آپ کا روبہ دب دبہ چلتا تھا آپ کے احکام نافذ ہوتے تھے چھتیس لاکھ سکوائر کلومیٹر معمولی بات نہیں کئی ملک اس کے اندر آتے تھے عرب کے اس وقت حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رو رہے ہیں اور لوگوں کو جمع کر کے کہتے ہیں سنو میری تاریخ تم سننا چاہتے ہو میں بتاتا ہوں اپنے آپ کو کہا کہ سنو میں وہی عمر ہوں خطاب کا بیٹا میں وہی عمر ہوں خطاب کا بیٹا جس کو بچپن میں میرا باپ بکریوں چرانے کے لئے بھیجتا تھا اور میں دو بکریوں سے ہی سنبھال نہیں پاتا اونٹ کا بکریوں کا کہا کبھی ایک بکری ادھر چلی جاتی تھی کبھی ایک بکری ادھر چلی جاتی تھی بکریوں کو ہم نے بھی دیکھا ہے جلدی ہاتھ میں آتی نہیں قربانی کے موقع پھر بھاگ جاتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں مجھ سے بکریوں نہیں سنبھلی جاتی تو میرے باپ خطاب مجھے اتنا مارتے تھے کہا کہ میں نے دنیا میں میرے باپ سے زیادہ سخت دل آدمی کسی کو دیکھا ہی نہیں خطاب بہت سخت دل وہ لکڑیوں سے مارتے ہر چیز سے مجھے مارتے تھے خطاب حضرت عمر کو مارتے تھے باپ بیٹے کو کیوں بکریوں نہیں سنبھال پاتا دو بکریوں کو صحیح لائن میں نہیں لگا پاتا حضرت عمر رونے لگے اے لوگوں آج لاکھوں مسلمانوں کو عمر تنہا ہاں کر آئے یہ رسول اللہ کی برکت ہے لاکھوں لوگوں کو تنہا وہ ہاں کریں